بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ ایک ایفیکٹیو دیر چیٹ آپ کی ہاف سکسس ہوتی ہے آپ کی فائنل ٹم میں اگر آپ کی دیر چیٹ ہی رونگ ہوگی آپ کبھی بھی سکسس حاصل نہیں کر پاؤ گے دیر چیٹ ہی اصل میٹر کرتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے دیر چیٹ کب آنے والی ہے اور دیر چیٹ سے پہلے جو آپ نے کام کرنے وہ کون سے کام ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورنٹ ہے آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا کہ دیر چیٹ کی امپورنس کیا ہے ہماری فائنل ٹم میں فرسٹ او فال تو دیر چیٹ کب آئے گی اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ او فال ہمارا اگر ہم ایلمس پر دیکھیں تو ایلمس پر ہمارے پاس جو اناؤنسمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ بتایا ہے کہ ہمارے جو ایلمس ہیں وہ بلوک ہو جائیں گے کن سٹورنٹس کے بلوک ہو جائیں گے جنہوں نے ابھی تک فیس پے نہیں کی تو کوشش کریں اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو یہ جو ابھی جولائی کا منتھ چل رہا ہے اس جولائی اور اس سے پہلے والے جتنے بھی وچرز ہیں وہ آپ پے کر دینا اور اس میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو انڈومنٹ فنڈ کے نیم سے ایک ہزار روپے کا وچر ہے اور جو سپورٹ فنڈ کے نیم سے پانچ سو روپے کا وچر ہے وہ آپ نے پے نہیں کرنا انڈومنٹ فنڈ کا تو آپ نے بالکل ہی نہیں کرنا ہزار روپے آپ نے کرنا ہی نہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی ایلمس بلوک نہیں ہوتا نہ ہی سپورٹ فنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سپورٹ فنڈ اگر آپ دیکھو گے تو وہاں پہ جو اس کے اوپر لاسٹ دیگی ہے نا اس کو پے کرنے کی وہ کتنی ہے وہ ٹونٹی اگست ہے ٹھیک ہے ٹونٹی اگست ہے تب تک آپ اس کو پے کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ٹینشن نہیں ہے اس کو نہ بھی پے کرو تو ایلمس بلوک نہیں ہونے والا تو یہ دو جو وچر ہیں ان کو چھوڑ کے آپ کی جتنی بھی فیس ہوگی آپ نے اس کو پے کرنا ہے اور پے کب کرنا ہے اس کو آپ نے ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو سے پہلے پہلے پے کرنا ہے یعنی کہ صبحوں کی ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے پاس آپ نے اس کو پے کر لینا ہے اور صبحوں جو انہا وہ رات بارہ بجے یا جس ٹائم بھی ان کا دل کیا انہوں نے ایلمس کو بلوک کر دینا ہے ان سٹوڈنٹس کا جنہوں نے ابھی تک فیس پے نہیں کی اب اگر آپ کا ایلمس بلوک ہو جاتا ہے تو آپ نے فیس پے ہی کرو گے تب ہی جو انہا وہ آپ کا ایلمس ان بلوک ہوگا ایلمس آپ کے ڈیٹ شیٹ کے انڈ میں ڈیٹ شیٹ کے ڈیز ہوتے ہیں کہ اتنے ڈیز میں آپ ڈیٹ شیٹ بنا سکتے ہو اس کے جو ڈیز ہوں گے اس میں وہ ان بلوک کر دیتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو ایک چانس دیتے ہیں اگر فیس پے نہیں بھی کی تب بھی جو انہا وہ آپ پر ڈیٹ شیٹ بنا لو ٹھیک ہے لیکن تب تک دیر ہو جاتی ہے اور سیٹس جو انہا وہ فل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ میٹر کرتی ہے آپ کی فیس اب ڈیٹ شیٹ کب آئے گی جو مین چیز ہے جو مین مدہ ہے ہماری اس ویڈیو کا ڈیٹ شیٹ آئے گی جیسے ہی ہمارے ایلمس جو انہا وہ بلوک ہو جائیں گے ٹوانٹی فائیو کو ہو سکتا ہے ٹوانٹی فائیو کی شام کو آ جائے ہو سکتا ہے ٹوانٹی سکس کو مارننگ میں آ جائے یا ایوننگ میں آ جائے یا ٹوانٹی سیون تک بھی جا سکتی ہے لیکن یہی جو ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی سکس اور ٹوانٹی سیون کے ڈیز ہیں یہی ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اسی میں ہی ڈیٹ شیٹ آئے گی ٹھیک ہے فرسٹ یہ ہے کہ اسی میں ہی ڈیٹ شیٹ آئے گی جیسے ہی آئے گی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے فوراں ویڈیو بناوں ٹھیک ہے فوراں ویڈیو بناوں گا فل ڈیٹیل کے ساتھ کہا کہ اس طرح سے آپ نے وہاں پہ ڈیٹ شیٹ بنانی ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ڈیٹ شیٹ بنانے سے پہلے جو آپ نے کام کرنے ہیں ایمپورٹنٹ جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ سن لیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ چیز اگر آپ اس کو فالن نہیں کروگے تو آپ کبھی بھی سکسیس آسل نہیں کر سکتے اب جو مین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی بتاؤں میری ٹھیک ہے الحمدللہ میریٹ لسٹ میں ہر دفعہ نیم آتا ہے اور اس میں جو سب سے ایفیکٹیو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میری ڈیٹ شیٹ اب ڈیٹ شیٹ کیسے میں بناتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹ شیٹ بنانی آپ نے پہلے وہ سبجیکٹ آپ نے رکھنے ہے جو آپ کو سب سے ایزی لگتے ہیں ٹھیک ہے پہلے وہ سبجیکٹ رکھنے ہے جو آپ کو سب سے ایزی لگتے ہیں اور end پہ وہ رکھنے ہیں جو آپ کو سب سے مشکل لگتے ہیں اب آپ کا ایک subject آپ یہ کیسے پتا چلے گا یہ آپ اپنے mid پہ تھوڑا سا focus کریں اور آپ نے دماغ کو گھمایا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے mid میں کون سا subject کا paper repeat ہوا تھا کون سا subject آپ کو easy لگا تھا ٹھیک ہے اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے جو subject آپ کو easy لگتا ہے اس کو آپ نے first میں priority دینی first میں اس کو priority دینی ٹھیک ہے اور جو subject آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو end میں لے جائیں ٹھیک ہے اس کو end میں لے جائیں یہ ایک effective strategy ہوتی ہے اس کے ذریعے ہی آپ اپنی date sheet کو effective بنا کے اور اچھے marks لے سکتے ہو اب اس کی وجہ کیا اس کا benefit کیا ہوتا ہے وہ سن لیں اس کا benefit simple پتہ کیا ہوتا ہے جب آپ کا وہ subject جس میں آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے جب اس کے papers ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو end پہ رکھ لیا کچھ student کیا کرتے ہیں اپنے مشکل papers کو پہلے رکھ دیتے ہیں لیکن پھر کیا پہ ہوگا تو جو آپ سے پہلے لوگوں کے پہلے paper ہوگا وہی والا ٹھیک ہے وہ اپنے youtube پہ search کرنا ہے current papers groups میں میں آپ کو مل جائیں گے link share کر دوں گا آپ نے group بھی join کر لینا ٹھیک ہے groups میں آپ کو مل جائیں گے یا آپ نے youtube پہ search کر لینا اپنے subject کا تو آپ کو current papers ملیں گے ٹھیک ہے جب آپ اپنے ان current papers کو read out کرو گے آپ کو idea ہو جائے گا کن topic سے paper آ رہا ہے کیسا paper آ رہا ہے کس طرح سے لوگ تیار کر رہے ہیں اور کیا کیا mistake ہے جو لوگ کر رہے ہیں فائل سے paper آیا تھا handouts سے آیا تھا short lectures کسی کی دیکھے ہیں اس سے paper آیا تھا تو یہ چیز آپ کو اس جو tough subject ہے اس کے بارے میں idea ہو جائے گا آپ کو پوری detail پتہ چال جائے گی then آپ اس subject کو اس حساب سے آپ نے ایک چھوٹی رکھی دو چھوٹی رکھی ہیں اس حساب سے جب آپ اس کو کریں گے آپ کے automatic کے لیے اچھا paper ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی راز ہوتا ہے یہی strategy ہوتی ہے date shit بنانے کی ٹھیک ہے date shit بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو آتا ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں پھر بھی ویڈیو بناوں گا لیکن date shit سے پہلے یہ کام لازمی تھا جو میں نے آپ کو بتائیا ٹھیک ہے ہمیشہ date shit ایسے بنانی ہے کہ جو easy subject ہے اس کو first پہ رکھنا ہے اور جو مشکل ہے اس کو end پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا کہ end والے کو جوانا وہ پہلے رکھو ٹھیک ہے تو اس چیز کو اپنے mind میں آپ خسال جیسے دل کرتا رکھ لو اس چیز کو اپنے touch سے مس نہیں ہونے دینا اور اس پر پختہ رہنا ٹھیک ہے second thing third thing sorry آپ جب تک پڑھو گے نہیں آپ کو اچھے mark سے نہیں آئے گے ٹھیک ہے اب آپ نے date shit بنا لی آپ کو پتہ بھی چال گیا کہ اس subject کا اس طرح سے paper آرہا پھر بھی آپ جب پڑھو گے نہیں تو number کہاں سے آئیں گے تو پڑھنا must ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو منت کرنا پڑے گی تھوڑی کرنی پڑے گی زیادہ جتنی آپ سے ہو سکے آپ کرو کسی کے short lectures دیکھو آپ کو ایک subject کی سمجھنی آرے youtube پر سرچ کرو کہ cso11 final term preparation تو اس سے related آپ کو videos مل جائیں گی different youtubers کے آپ ان کو دیکھیں ان کا idea لو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس subject کے بارے میں اور آپ کی رائے کیا ہوگی آپ paper دینے کے بعد ٹھیک ہے simple video تھی تھوڑا سا knowledge تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا i hope آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے گی second thing sorry fourth thing یہاں پہ ہمارا چینل ہے جناب اور یہاں سے میں open کر دیتا ہوں یہ چینل ہے اور یہاں پہ subscribe کا button دیا ہوا یہ والا اس کو جو انا وہ آپ نے دبانا ہے آپ کی طرف red show ہو رہا ہوگا اس کو دبا دینا ہے اور یہاں پہ لکھا وہ آ جائے گا subscribe ٹھیک ہے تو یہ کیوں میں بتا رہا کیونکہ mostly لوگ جو مجھے ورٹس اپ پر approach کرتے ہیں اور screenshot share کرتے ہیں لیکن ان کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ہے یا اتنی منت کی جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگ ایک چینل کو subscribe نہیں کر سکتے اور ویڈیو کو like تک نہیں کر سکتے تو پھر مرضی آپ لوگوں کی آپ ابھی سے مجھے بھی degrade کرتے ہو اور خود بھی مطلب کہ کسی کو جو انا appreciate نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ہوپسو آپ کو خیر جو انا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ